خرشید احمد صاحب خرشید احمد صاحب خرشید احمد صاحب اچھے یہ جو نات کی طرز ہے یہ آپ نات خود اپنے لیے سیلیکٹ کرتے ہیں یا پھر میں ایسا میں سوال یہ کھنا چاہ رہا ہوں کہ جو نات جو بھی شاعر لکھتا ہے وہ ظاہر ہے بڑے شوق سے بڑے احترام سے لکھتا ہے لیکن کیا ہر نات کی جو ہے وہ طرز بن سکتی ہے ہر نات کی ہی طرز بن سکتی ہے اور نات کی سیلیکشن میں ہم کتابیں بھی دیکھتے ہیں شورا حضرات سے بھی گزارش کرتے ہیں شورا حضرات خود بھی ہمیں عطا کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر خود بھی کوشش کرتے ہیں اس کو بہتر اس کی طرز بنانے کی اور کمپوزر حضرات سے بھی مدد لیتے ہیں یعنی نات کمپوز بھی آر اچھا کچھ ناتیں کی ناتوں کی کسٹس بھی آپ کی آئی ہیں اور آپ جیسے بتا رہے تھے کہ ایک سیڈی بھی آ رہی ہیں اس کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے اللہ تعالیٰ کے بڑا شکر ہے کہ ابھی تک کوئی 35 کے غریب کیسٹس ماشاءاللہ ہیں جس میں ملک میں بھی اور بیرون ملک میں ماشاءاللہ لندن میں پچھلے سال ایک سیڈی بنی اور ایک امریکہ میں سیڈی بنی لاؤس انجلس میں تو اس کے بھی اپننگ ابھی 6 اپریل کو ہو رہا ہے انشاءاللہ ان کی کوشش ہے کہ میں ہم حاضر ہوں اگر اللہ کے منظور ہوگا تو میں انشاءاللہ اس کی اپننگ میں 6 اپریل کو وہاں اچھا آپ کا سیڈی جو آ رہا ہے اس کے لیے امریکہ آپ جا رہے ہیں اچھا مجھے اسی حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا آپ سے کہ دنیا کے کتنے ممالک میں آپ سفر کر چکے ہیں اور یہ ناکھانی کے فن کی وجہ سے جو ٹیلنٹ آپ کے پاس ہے اس کے حوالے سے شکر اللہ کہ دنیا کے چار بریعظم کے تھوڑے سے ملکوں میں مثلا امریکہ ہے اور کینیدہ ہے انگلینڈ ہے ساوت افریقہ ہے کینیا ہے یمن ہے سعودی رب ہے ایڈلیس ہے ملک ہے دبائی شاہر جاہوزوی انڈیا ہے جاپان ہے شکر اللہ ان ملکوں میں جا کر پرفارم کیا ہے لوگ پسند کرتے ہیں اچھا اچھا موجی یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ نے کچھ ناکے پر ایک بڑی حلوث کے ساتھ آپ نے تمامنا چاہیے لیکن کوئی ایک ناکھ جو زیادہ آپ کی مشروبی اس سے زیادہ پسند کیا پسند کو ساری ہے لیکن کوئی ایک اس میں جو آپ کو بھی سیسی طرز بہت مجھے جی ہاں انیس سو پہ ستر میں خالد محمود صاحب نے ایک ناکھ لکھی جو ہماری شاہ بنی بڑی مشہور ناکھ اور وہی ناکھ پھر تیلیویزن سے جب پہلا مقابلہ ہوا تو میں پورے ملک میں سکتا اس ناکھ میں شیرات سنا چاہوں اچھا ایک میں آپ سے درستان سنوں گا کہ اگر آپ پوری یہ ناکھ سنائیں تو بہت آسان بڑی مشہور ناکھ سب دوگر سنیں کوئی صلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے کوئی صلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آسان کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا آتا کیا مجھ کو دل دل خط کہا تی پھر خط آہ کے قسمت میں اس کرم کے کہا تھا تھا پھر حضور کے وندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا آمال کی مجھا آمال کی میرے اساس کیا ہے جب آمال کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو ایک آسرا یہی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا شعور و فکر و نظر کے دعوے شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تائم سے بڑھنا پائے نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے سب تمہارا کرم ہے آقا بہت شکریہ اور اللہ تعالی نے آپ کو بہت نوازہ ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت اللہ تعالی نے آپ کو آواز کی اور اس ناس کی طرز بھی بہت کم آل کی بنائی ہے بہت شکریہ اچھے اب تھوڑا سا میں ہٹ کے سوال کرنا چاہتا ہوں ایک سوال میں آپ سے کہ نات خانی آپ کا فل ڈائم پروفیشن ہے یا یہ آپ شوق کے دہت کرتے ہیں کئی جاگ یا کوئی اور شکریہ شکریہ یہ شوق ہے اور اللہ کا مجھ پر کرم ہے اور جاب میری ہے حبیب بینک میں حبیب بینک کی مرکزی حمدالعات کمیٹی کا ایک میں مہمر ہوں اور حبیب بینک نے مجھے نات خانی کے لیے رکھا ہوا ہے پوری دنیا میں میں جا کر حضور کی بارگاہ میں علاقیدت پیش کرتا ہوں اچھے اب تک جتنے آپ نے انعامات کیے میں چاہتا ہوں کچھ ذکر ان کا بھی ہو جائے کہ کون کون سے انعامات آپ حاصل کر چکے ہیں میں اس حوالے سے شکر الحمداللہ یہ کہ جب سے نات خانی شروع کی ہے مجھے یاد ہے کہ کسی بھی کمپوٹیشن میں میں گیا تو اللہ کے فضل سے مجھے ہمیشہ اول پوزیشن ملی اور جب نات خانی شروع کی اس کے بعد سے اب تک بہت سی تنظیموں نے ملکی اور غیر ملکی تنظیموں نے مجھے ایوارڈ دی جس میں پاہدیعظم ایوارڈ ہے ٹیلیویجن نے مجھے ایوارڈ دیا سیلور جوبلی ٹیلیویجن کا ایوارڈ مجھے ملا اور اس کے بعد نگار ایوارڈ بھی مجھے ملا اور اس کے بعد ناسا ایوارڈ ہے آدرش ایوارڈ ہے کیسٹ میلوڈی ایوارڈ ہے اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ مختلف تنظیموں نے میری نات خانی سے متاثر ہو کر ماشاءاللہ میری پانچ دفعہ اور سونے اور چاندی سے تاج پوشی بھی کی گئی یہ بھی اللہ کا کرم ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بے پناہ کرم ہے انعامات اور عزازات کے ساتھ یہ بھی میرے لئے بڑا عزاز ہے انیس سو چوراسی سے لے کر اب تک اللہ اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ کی بارگاہ میں ہر سال حاضری ہوتی ہے ماشاءاللہ یہ اللہ کی بے پناہ کرم نوازی ہے اور یہ ہے کہ میرے جو سننے والے ہیں چاہنے والے ہیں وہ جب سنتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں تو وہ عمرے کی ٹکٹ کی صورت ہیں مجھے انعام پیش کرتے ہیں یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے ایک میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ بچپن کا کوئی ایسا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے کہ جس بات سے آپ کو بہت حوصلہ ملا ہو کسی نے کوئی ایسی تعریف کی ہو کوئی ایسا جملہ ہو جو آپ کو بھولتا نہیں اور اس نے آپ کے کریئر کی ڈیولپمنٹ میں بہت مدد کی ہو یہاں ایسا ہوا کہ انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے بعد انیس سو چھاسٹھ میں ستمبر چھ ستمبر کا فنکشن تھا اس وقت میں چھٹی کلاس میں بڑھا کرتا ہوں اچھا تو مجھے موقع یہ ملا کہ میں ملی طرح نہ پیش کروں تو اس محفل میں ایک برگرگیر صاحب مہمان خصوصی تھی تو جب ان کی انہوں نے صدار کی خطاب کیا تو میں بھی سامنے بیٹھا ہوں تو میں نے اپنے پرفارم کر کے بیٹھ گیا تھا تو انہوں نے تقریر کرتے کرتے انہوں نے میری طرف دیکھا اور اشارہ کیا کہ بھئی یہ جو بچہ ہے میں رحمیار خان سے میں ڈیپلومنٹ کومرس کیا تو اسکول میں میں پڑھتا تھا کالونی ہائی سکول میں تو انہوں نے کہا یہ جو بچہ سامنے بیٹھا ہے مجھے لگتا ہے یہ پاکستان کا بہت بڑا آرٹسٹ بنے گا تو سب نے تعلیم بجائیں میں نے بھی ان کے ساتھ تعلیم بجائیں اور یہ ہے کہ اس دن مجھے ان کی اس حوصلہ افضائی سے میرے دل میں یہ عظم ہوا کہ مجھے ایک پاکستان کا بہت بڑا آرٹسٹ بننا ہے اور اللہ کا یہ کرم ہوا کہ مجھے یہ فیلڈ ملی یہ اللہ کی بڑی محرمانی ہے اور یہ تو بات واقعی ماننے والی ہے کہ آپ جہاں جہاں جن جن ممالک میں گئے آپ نے پاکستان کا نام اس مبارک اور مقدس حوالے سے روشن کیا ہمارے پاس وقت کم ہے مختصراً دو سوالات کے جواب اگر آپ پناہت کر دیجئے ایک تو یہ ہے کہ اپنی سب سے بڑی اچیو میں کامیابی ابھی تک آپ کیا تھا اللہ کا یہ شکر ہے کہ ماشاءاللہ حکومت پاکستان نے مجھے صدار کی وارڈ دیا ویسے یہ منزل کاخیر نہیں ہے منزل تو بڑی دور ہے اور جتنی محنت ہم کرتے جائیں گے اللہ کی فضل سے اتنی ہمیں عزتیں ملتی جائیں گے اتنی ہمارے وقار میں اور اضافہ ہوگا دین دنیا ہماری سمرے گی اور میری کوشش ہے کہ میں اور بہتر سے بہتر انداز میں حمد اور ناتخانی کروں اور میرے جو سننے والے ہیں جو عاشقان رسول ہیں عالم اسلام کے مسلمان ہیں وہ زیادہ سے زیادہ خوش ہوں سب سے بڑی انام تو آپ کے لیے یہی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو ایسے پاک مبارک کام کے لیے منتخب کیا کہ یہ آپ ناتے رسول مخبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حمد باری تعالی کے حوالے سے ذہن میں اور میں ایک قرص کروں کہ مجھے فلم کے لیے بھی آفر ہوئی اچھا گانے کے لیے کہ آپ کئی پروڈیسر سے مجھے کہا کہ آپ کتنے سوریلے آپ کی آواز ہیں کیوں نہیں آپ فلم کی طرح آتی ہیں تو میں نے کہا کہ جس زبان سے اللہ اور اس کے پیرے حبیب کا ذکر ہو اس زبان سے میں آپ فلم ہی گانے نہیں گا سکتا آپ کا بہت شکریہ تو یہ میرے لیے بڑا اللہ کا کرم ہے کہ میں حضور کی بارگاہ میں نات پیش کرتا ہوں اچھا ایک وقت آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں بہت سی باتیں کرنے کو چی چاہتا ہے لیکن وقت کی قلت کا مسئلہ ہے کہ جو نئے لوگ ناتخاں بننا چاہتے ہیں نات پسنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور کون سے اصول ہیں جو آپ انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ایک بڑا فنکار بننے کے لیے بڑا ناتخاں بننے کے لیے ضروری ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس پر اللہ اور اس پر رسول کا کرم ہونا چاہیے اور دوسری بات ہے کہ بعد اب ہونا چاہیے جو ناتخاں بعد اب ہوگا اپنے بزرگوں کا عدب کرے گا اور محنت بھی کرے اور صبر بھی کرے صبر بھی ضروری ہے پھر اس میں کوشش کرتا رہے انشاءاللہ اللہ تعالی اس میں برکت دے گا اور اس کا ہیں بہت سارے ناتخان جو نئے آ رہے ہیں بڑی اچھی ان کی آوازیں ہیں اور بہت اچھا وہ پیش کرتے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو بلکل ترقی دے ایک اب آخر میں آپ کو پتا ہے کہ ہماری یہ جو روشن پاکستان کی نشریات ہے اس کا اختتام ہم کرتے ہیں ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر یا پھر حمد باری تعالی کے نام پر آپ نے ناتر رسول مقبول ہمیں سنائی اب میں چاہوں گا کہ اگر اس ٹرانسیشن کے لیے خاص طور پر آپ کوئی نئی حمد ہمیں سنا دیجئے تو بڑی انائت ہو جی میں پیش کرتا ہوں آتا ہو نام ربی انام ہے تیرا نام ربی انام ہے تیرا ہر جگہ فیسیاں ہے تیرا نام ربی انام ہے تیرا تیری مرزی کبھی نہیں تلتے تیری مرزی کبھی نہیں تلتے کتنا کامل نظام ہے تیرا ہر جگہ فیسیاں ہے تیرا نام ربی انام ہے تیرا لام کانی ہے تیرا تیرا ویسیاں ہے تیرا تیری مرزی کبھی نہیں تلتے نام ربی انام ہے تیرا تیری مرزی کبھی نہیں تلتے تیری مرزی کبھی نہیں تلتے تیری مرزی کبھی نہیں تلتے تیرا پیش کرتے ہیں اس کیلئے بھی میں آپ کا شکریہ دا کروں اچھا اب ناظرین تیری مرزی کبھی نہیں تلتے تیری مرزی کبھی نہیں تلتے تیری مرزی کبھی نہیں تلتے